بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہو بطن عزیز اور دیارے غیر میں بسنے والے پاکستانیوں کو ایجنڈا آف دی ڈیو میں صدیق سرور کا سلام ورڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کی طرف سے ہیپرٹائیٹس کا اٹھائیس جولائی کو دن منایا جاتا ہے کیا اٹھائیس جولائی کو یا کسی ایک دن کسی بھی چیز کا دن منانے کے بعد اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے یا اس کی ضرورت نہیں رہتی خاص کر کے سپیشلی اس وقت جو کراچی کے اور سپیشلی پورے پاکستان کے جو حالات ہیں حالیہ بارشوں کے بعد جو مخدوش انفرسٹرکچر کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہاں کے اس طرح کی سہولیات صحت کی سہولیات کے بارے میں تو کیا وہ تمام لوگوں کو وہ تمام سہولیات موجود میسر ہیں تو آج ہم بات کریں گے سپیشلی اس وقت دوبارہ سار اٹھانے والی اس بیماری کے بارے میں جس کو ہیپاٹائٹس کا نام دیا جاتا ہے تو ڈسکس کریں گے آج میرے ساتھ شاملے گفتگو ہوں گے ایک معروف نیجی کمپنی کے میڈیکل ڈائریکٹر اور کلینیکل ریسرچ کے اوپر ہیلتھ منجمنٹ سے لنکڈ ہیں بہت ساری یونیورسٹیز میں ریسرچ کے اوپر بہت سارے ان کے پروجیکٹ چلنے ہیں تو میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر سید سرور صاحب کی اسلام علیکم کیسے ہیں ڈر صاحب آپ ڈر صاحب یہ ہیپاٹائٹس بسیکلی ایک لیمین کے لیے ہے ہیپاٹائٹس بسیکلی ہے کیا جو ہم بہت ساری جگہوں پر سنتے ہیں ہیپاٹائٹس ہو گئی تو یہ بسیکلی ہے کیا ہیپاٹائٹس بسیک ہم اس کی جاننا چاہیں گے جی بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر آج کی گفتگو کا اتمام کیا ہے ہیپاٹائٹس اگر ہم میڈیکل ٹرمنالوجی کے اندر دیکھیں تو ہیپاٹائٹس جب بھی آئیٹس کا لفظ کسی بھی چیز کے ساتھ آتا ہے تو اس سے مراد عموماً انفلمیشن لی جاتی ہے انفلمیشن کا اگر ہم غردو میں کہیں کہ انفلمیشن کسے کہتے ہیں تو وہ سوزش اچھا ہیپاٹائٹس کی جاتا ایک بات ہے وہ جگر کی سوزش کو ہم ہیپاٹائٹس کہتے ہیں اور اس کی ظاہر ہے بہت ساری اقسام ہیں تو پاکستان کے اندر سپیشلی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس کی بسکلی ریزنز کیا ہوتی ہیں کہاں سے یہ جو ہے نا اس کی روٹس کہاں سے نکلتی ہیں سوزش جو آپ نے ابھی بتائی تو یہ بسکلی کس وجہ سے ہوتی ہے اس کے کیا اسباب کیا ہوتے ہیں دیکھیں اسباب جاننے کے لیے ہمیں اس کی تھوڑی سی اقسام جاننی پڑیں گی اچھا ہیپاٹائٹس ایک جنرل ٹرم ہے جیسے میں نے بتایا کہ جگر کی سوزش کو ہم ہیپاٹائٹس کہتے ہیں لیکن ہیپاٹائٹس کی کئی اقسام ہیں اور ان کی جو پھیلنے کی وجوہات ہیں اور اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کا ڈائگنوزز ہے وہ سب اسی حساب سے ڈیفرنٹ ہے عمومی طور پر اگر ہم ایک برادر ٹرم کے اندر بات کریں تو ہیپاٹائٹس جو ہے وہ یا تو وائرل ہیپاٹائٹس ہوتا ہے جو وہ وائرس کے ذریعے ہوتا ہے اسی کی زیادہ بات کی جاتی ہے ہم اسی بے آج کی گفتگو اسی پر رکھیں گے اس کے علاوہ ڈرگ انڈیوز ہیپاٹائٹس بھی ہوتا ہے جو کہ کچھ محصوص دواؤں کے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اور ایک آٹو ایمین ریلیٹڈ ہیپاٹائٹس ہوتا ہے یہ بھی ایک جس کی ڈیفرنٹ اقسام ہے لیکن ہماری جو اصل بات ہے جس کا میں خلال سے آپ کا بھی اشارہ اسی طرف ہے وہ ہے وائرل ہیپاٹائٹس جی بالکل وائرل ہیپاٹائٹس کی جو اقسام ہیں وہ پانچ واضح اقسام ہیں ہیپاٹائٹس اے بی سی ڈی اور ای یہ پانچ اقسام ہیں اچھا اس میں ہیپاٹائٹس اے اور ای ان کے پھیلنے کے اور ان کے جو اثرات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اور بی اور سی کے ڈیفرنٹ ہیں ڈی کی بات ہم بات نہیں کریں گے تو یہ اس کی اقسام ہیں باقی اگر آپ اس کی احتیاط کی اور اس کی بات کریں تو ہیپاٹائٹس اے اور ای جو ہے عموماً آلودہ پانی اور جو ہائیجین کنڈیشنز کو اگر صحیح نہ رکھا جائے تو اس کی وجہ سے پھلتے ہیں جیسے آپ نے اشارہ کیا آج کل کے حالیہ بارش یہ بیسکلی ہمارا جو پروگرام کا آج بیسک ایجنڈا تھا جو ہم نے اس کو ٹاپک کو لیا وہ اسی وجہ سے کہ ہمارے سپیشل ہم کراچی کے اگر بات کریں تو کراچی میں بہت سارے روڈوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے بہت ساری سیوری لائنیں اس وقت جو ہے نا وہ پاکستان میں کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ گٹر اگر لیں تو یقیناً اسی طرح سے ہمارا انفرسیکچر جو ہے نا وہ وارٹر بورڈ کا بھی ہے تو کتنا ہم اشور کر سکتے ہیں مجھے نہیں امید کہ ہمارے گھر میں پہنچنے والا لائن کا پانی جو ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم اس کو ڈائریکٹ پی سکیں تو اس وقت جو شہر کے اندر منرل وارٹر کے نام سے لوگ ڈھنڈا کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر ہیپاٹیٹس ہم لوگ خود خرید کے لے کے بھی آ رہے ہیں دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے پیس کی ذریعی ہے جو وارٹر بورڈ کی ذریعی ہے اس پہ ہمیں کتنا یقین ہے کہ وہ اگر وہ سیوریج لائن کے ساتھ کہیں مل نہیں رہا یا ہمارے پاس بھی کچھ صاف پہنچ یا وہ جو ہماری جو انفرسیکچر کی جو ہم بات کر رہے ہیں جو لائنیں بچھی ہوئی ہیں وہ کب سے ہیں کتنی پرانی ہے اس کے اندر کتنا کروئیان ہے کس طرح سے وہ پانی ہماتے ہیں رسک ہے اس میں اور جیسے جو ہم خبریں سنتے رہتے ہیں اس کے حساب سے بھی ہے کہ کانٹامینیشن کا جو ہے بہت زیادہ رسک رہتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو ڈرنکنگ وارٹر ہے جہاں تک اس کے لیے یہ تسلیح ہونا ضروری ہے کہ وہ صاف ہے اور اس میں جو ہے جو جراسیم کا شامل ہونے کا امکان تو ہوں تو اس لیے انسٹرکشن یہی دی جاتی ہے کہ پانی کو ہمیشہ عبال کے اور چھان کے استعمال کے جائے پینے کے لیے جو ہم بات کر رہے ہیں جو گھروں میں آتا ہے جو آم آپ نے دیکھا ہوگا گلی محلے میں آرو پلانٹ لگیا ہے تو کیا اس کو بھی گھر میں لانے کے بعد گوائل کرنا شاہیے نہیں دیکھیں آرو پلانٹ کا جو اگر پورے میکانیزم کو اس نے انہوں نے اس طرح سے فالو کیا ہے تو وہ اس کے اندر وہ چیز انشور کی جاتی ہے کہ وہ سارے جو ہے انٹی بیکٹریل ایکٹیوٹی اس کے ساتھ کی جائے اور جو آم فیلٹر پانی بکرے ہیں وہ تو مطلب اس کا اس طرح سمجھ جو باٹل باٹر ہیں ویسے جو منرل وارٹرز ڈیفرنٹ برینڈز کے آتے ہیں وہ عموماً ان کو مینٹین کرتے ہیں تو نظبتاً وہ بہتر ہیں لیکن ظاہر ہے ہمارے ملک میں ہر ایک کے لیے وہ افورٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے تو آرو پلانٹ کا جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس طرح کے اور بہت سارے ایسے سوسائیٹیز ہیں جنہوں نے اس طرح کے پلانٹ لگا کے پبلک کے لیے اس کو اوپن کیا ہے اور ایسیس کو ملے کے یہی بات بتانی چاہیے کہ پانی جو پینے والا ہے وہ سیف رائے گا تو اس طرح سے ہم اے اور ای سے اے اور ای ہیپیٹیٹس سے کافی حب تک اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں اچھا اے اور ای دارس اب جہاں ہم پہلے بات کی اس کی بیسکلی کیا سمٹمز کیا ہوتے ہیں کس طرح سے پتا چلتا ہے ایک بندے کو کہ ہاں یارو یہ واقعی ہیپیٹیٹس ہے یا ای کا پیشنٹ ہے دیکھیں ہمارے ہاں جو اگر عام زبان کے اندر عام پبلک کے لینگویج کے اندر بات کریں تو اس کو یرکان کہتے ہیں جب بھی ہیپیٹیٹس کی بات ہوتی ہے اچھا ہے یرکان سے مطلب دو طرح کے یرکان بتائی جاتے ہیں ایک پیلا یرکان اور ایک کارا یرکان پیلا یرکان یہ اے اور ای کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ پیلا یرکان کے لئے اس کے اندر آپ کی سکن کلریشن جو ہے وہ یلو ہو جاتی ہے تھوڑا سا آنکھوں میں پیلا بنا جاتا ہے اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ جو مریض فیل کرتا ہے وہ ایک تو بھوک کا نہ لگنا کمزوری محسوس کرنا الٹی محسوس کرنا یا الٹی ہونا یہ ساری چیزیں اس کے علامات میں بعض اوقات جو موشنز ہیں وہ اس کا رنگ بدل جانا دارک کلر کا ہو جانا اس طرح کی چیزیں اس کے علاوہ جو یورین ہے پشاپ کا رنگ کافی دارک ہو جانا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایچ بی لیول کافی حتی کم ہو جاتا ہے بلڈ کی سرپلیشن یا بلڈ کی جو کوانٹیٹی ہے بوڈی کے اندر وہ کم ہو جاتی ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس میں بلیو ریبن کا لیول ہوتا ہے جو بلیو ریبن کا لیول بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ یلو کلریشن آتی ہے اچھا در سب اے اور ای میں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح سے جس طرح سے ابھی ایک بڑا میجر وائرس کرونا کا جو ہم کہہ رہے تھے تو ایک بندے سے دوسرے کو دوسرے سے تیسرے کو تو اس طرح سے اس کے وائرس کے پھیل دیں کہ کیا چانسز ہوتے ہیں کہ فیملی میں اگر ایک بندے کو ہو گیا تو کیا پوری فیملی اس سے افیکٹڈ ہو سکتی ہے دیکھیں کرونا کا جو ہے اس اس لحب وہ آپ کے رسپیارٹری سیچن سے ریوٹڈ ہے اور ظاہر ہے اس وقت تک جتنی احتیاط کوویٹ کے والے سے کی گئی تھی اس لیے کہ کوویٹ کے بارے میں لوگوں کی معلومات نہیں تھی اور نئی چیز تھی وہ ہیپیڈیٹس اے اور ای ظاہر ہے اس کو کافی عرصہ ہو گیا اس کے بارے میں لوگ معلومات کرتے ہیں جنرلی اے اور اتنا ڈینجرس نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ کہ سیلپ لیمیٹنگ ہوتا ہے اور دو ہفتے کے اندر عموماً وہ خود بخود وہ ریزولٹ کر جاتا ہے احتیاط یہ کرنی ہوتی ہے کہ اس میں کسی کا جو مریض ہے اس کا جھوٹا پانی جو ہے یا اس کے برتن الگ ہونے چاہیے موہ اور ناک کے ذریعے جو ہے لگنے کا امکان ہوتا ہے اس میں اچھا در سب بہت ساری چیزوں میں میں نے دیکھا انٹیریئر میں دیکھ لیں پنجاب سائٹ میں دیکھ لیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو یرکان جو کہتے ہیں بہت سارے عامل اس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں دم درود کے ذریعے اور بہت سارے اس طرح کی چیزیں تو کیا اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیسن سے ہی حل ہوتا ہے یا کیا اس طرح بھی کوئی دم درود سے بھی حل کیا جا سکتا ہے اس کا علاج موجود ہے ایسا بھی کچھ ہماری گفتو کا یہ لحصہ جو بھی ہم گفتو کر رہے ہیں وہ اے اور اے کے حوالے سے کر رہے ہیں اس لئے ہم اس کی باتیں تاکہ ہم مکمل کر کے پھر ہم دیکھیں عموماً جو یقیناً دعاوں میں بہت اثر ہوتا ہے اور دعاوں کی اپنی ایک چیز ہے لیکن ظاہر ہے میں اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا تو میں اس کے بارے میں میڈیکل کیا کہتی ہے میڈیکل دیکھیں میڈیکل کے اگر پوائنٹ اف یو سے ہم دیکھیں تو بیسیکلی یہ ڈیوریشن ہے جو کہ دو ہفتے کا ہے دو سے تین ہفتے تک عموماً اے اور ای ریزولف کر جاتے ہیں تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب طبیعت کسی کی خراب ہوتی ہے کسی مریض کی تو وہ ڈاکٹر کے بعد جاتا ہے اس سے تین چار دن کا ٹریٹمنٹ لیتا ہے اس سے وہ مطمئن نہیں ہوتا وہ کسی دوسرے ڈاکٹر کے بعد تین سے چار دن اس کے پاس سے لے جاتے ہیں اور اسی طرح سے پھر اس کو تقریباً دس سے بارہ دن گزر جاتے ہیں اس کے بعد وہ کسی کے پاس اگر جا کے وہ جھاڑنے کا کام یا وہ والا کرواتا ہے تو چار سے پانچ دن کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو احمد کہا جاتا ہے ایک چیز میں واضح کر دوں کہ اس کے کوئی سپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اس کو بس احتیاط کی جائے تو وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے اندر یہ سمٹیمیٹک ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے کہ اگر جیسے بخار ہے تو بخار کے حالے سے ٹریٹمنٹ لی جاتی ہے اور دوائیں کوئی مخصوص دوائیں جو ہے ہپیٹیٹس اے اور اے کے لیے نہیں دی جاتی اچھا نومل یعنی کہ ٹمپریچر وغیرہ کے لیے جو میڈیسی جیوز ہوتی ہیں اس میں بھی ظاہرے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری اس لیے کہ اس میں ہر دوائے جو ہے وہ ضرورت نہیں دی جا سکتی کچھ جو دیکھیں دوائیں دوائیں کو ہوتا ہے کچھ دوائیں جو ہیں وہ لیور کے اندر ڈیٹاکسی فائی ہوتی ہیں صحیح تو عموماً ان دوائوں کو آوائٹ کیا جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے ہمارے پاکستان کے اندر تو بہت سارے لوگ اسی طرح سے مطلب ایک ٹرینڈ ہے کہ سیلف میڈکیشن کے اوپر بہت زیادہ جا رہے ہوتے ہیں میڈیکل سٹور پہ گئے اس نے بھی میڈیسن دے دیا اس کو اپنے سمٹمز بتائے تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی سپیشل بیماری کے اندر جو ہیپرٹیٹس کی ہے یہ آگے چل کے اور زیادہ نقصان کر سکتی یہ سیلف میڈکیشن دیکھیں یہ یہاں تک محضور نہیں ہے یہ کسی بھی حوالے سے سیلف میڈکیشن جو ہے وہ ڈسکریج کرنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ کے جیسے پروگرام اس میں اس کو بار بار اس کا ذکر ہونا چاہیے کہ سیلف میڈکیشن جو ہے وہ بہت ساری مشکلات کا باعث بنکی اور ظاہر ہے دیکھیں ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا دبا دے گی دبا سب کو معلوم ہے کہ اس دبا اس بیماری کے لیے یلی دبا دی جاتی ہے سردرد کے لیے یلی دبا دی جاتی ہے بہتر بہتری طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ پوٹاشیوم سلفیڈ فارمولا ہے سوڈیوم فارمولا ہے اس کا کس کیا سائیڈ فرکت کیا ہو سکتے ہیں بہت ساری جنرے ساتھ دیکھنی پڑھتی ہیں کہ کس وقت دینی ہے کتنے دن تک کے لیے دینی ہے تو یہ سلف میڈکیشن بہرا لکھتے ہمیں ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے کہ کہ کہیں بھی یہ ہمارا ظاہر ہے قانون تو موجود ہے کہ ہم دیئیں گے پاکستانی قوانین پر آپ کو پتا کتنا عمل کرتے ہیں ہمارے ہاں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے اپنے قوانین بنائے جاتے ہیں ہاں یہ ایسا ہے ہمارے ایشیا کے اندر تو یہ چیزیں ہیں اچھا اے اور ای کی جو ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے کیا سمٹمز کو دیکھتے ہوئے کوئی اس کے ٹیسٹ کرانے چاہیے ڈائیگنوز ہو یا خود سے صرف ہی آپ نے جو سمٹمز بتایا کہ اس طرح سے پیلا پان باڈی کے اندر اس چیز پر یہ کہوں گا کہ ٹیسٹ ہمیں ڈیسائیڈ نہیں کرنا بلکہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں ڈاکٹر جو سجسٹ کرتا ہے آپ وہ ٹیسٹ کرنا اور ٹیسٹ عمومن جو کیے جاتے ہیں مطلب آپ اس سے سیلف میڈکیشن کو یا یہاں پڑھ گانو ٹوٹل بیسٹ پر جب بھی جو جسیسٹ ایکسپرٹ ہے وہاں تک لوگوں کو پہنچنا چاہیے یہ میرا میسج ہے تو اڈاکٹر سب ا اور ا کی ہم نے بات کی ا اور ا آپ کیا سمجھتے ہیں میجر ہیپٹیٹس کی وہ ہیں یا جو ہم نے بی سی ڈی کی ابھی بات نہیں کری میجر کٹیگری ان میں سے کون سی ہے لیکن ہیپٹیٹس ا جو ہے وہ سب سے ادھا کومن ہمیں نظر آتا ہے لیکن ای بھی کافی حد تک باز پاکستان کے بعض ایریہ ہیں جہاں پہ ای بھی بہت زیادہ کومن ای کے حوالے سے ایک بات آخری میں کرتے ہیں پھر ہم آگے چلتے ہیں ای جو ہے ویسے تو یہ ا اور ای جنرلی خطرناک اور ایسے نہیں ہوتے کہ وہ پرونک میں کنورٹ ہوں اس میں یہ چیز ہوتی ہے دو سے تین ہفتے کے اندر یہ ریزورٹ مطلب یہ بیسکس ہیں خود بھی ایک دو ہفتے کے اندر لیکن ای کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ای اگر پرگمنٹ کسی خاتون کو ہوتا ہے تو وہ زیادہ میڈیکل اٹنشن ریکوائیڈ ہوتی اس کو کیونکہ اس میں بعض سیچوشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ جان لے با بھی ثابت ہو سکتا ہے اور اچھی خاصی تعداد اس میں ہے تو اگر اپیڈیٹس ای ہے اور وہ پیشنٹ پرگنٹ ہے تو اس کو فوری طور پر اپنے یہ بھی کافی دیکھنے میں آیا ہے بہت سارے لوگوں میں حلکہ حباب میں جو نیو بون بیبیز ہوتے ہیں ان کے اندر اس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے مطلب جو بچے دنیا میں آتے ہیں ان کے اندر ڈاکٹرز جو ہنوو ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں جی ان کو تو یہ پی لیا ہے تو اس کو انکیو بیٹر میں رکھنا پڑے گا تو یہ مطلب کیا آئے اس کا لنک نہیں ہے لیکن یہ جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں اس کو ہم میڈیکل ترمنالوجی کے اندر نیو نیٹل جوانڈیس کہتے ہیں اس صرف جوانڈیس ہوتا ہے اور یہ ایک نارمل سی چیز ہے اس کو نیو نیٹل نیو نیٹس نیو بون جو ان کا جوانڈیس ہوتا ہے جوانڈیس ایک علامت کا نام ہے جس کو یرکان کہتے ہیں پی لیا کہتے ہیں وہ جوانڈیس جوانڈیس کوئی بیماری کا نام نہیں بلکہ ایک علامت کا نام ہے یہاں پر ایک چھوٹے سی بریک کا ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کس کس طرح سے کیا کیا افادیت ہو سکتی ہے سیلف میڈکیشن نہ کرنے کی ڈاکٹر سے ایڈوائز لینے کی اور کوئی بھی سیلف میڈکیشن کسی بھی بیماری کے پونٹ آفیو سے ہمیں نہیں کرنی چاہیے تو یہاں پر چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتھ سٹی ٹیو بیلکم بیک بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ہیپرٹائٹس ا اور ا کی اب ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا ہم اس کو اگر وہ کریں بی سی اور ڈی اے ای کی تو ہم نے بات کر لی کہ اتنا سیویر نہیں ہوتا ایک ہفتے دو ہفتے کے اندر اندر خود ہی اس کی علامات کام ہونا شروع ہو جاتی ہیں کوئی بہت میڈیسن بھی جو ڈاکٹر بہتر سمجھ تا ورڈ بائز کرتا میجر سٹیجز کی بی اور سی اس کی کیا بیسک ریزن ہو سکتی ہیں اے ای سے ہی آگے بڑھتا ہے یا کیا اس کے کوئی اور سمٹمز ہوتے ہیں جی دیکھیں ہپیٹائٹس بی اور سی جس کو ہم عام زبان میں اور پیشنٹ کی لینگویج کے اندر ہم کالائی ارکان کہتے ہیں اچھا ہپیٹائٹس اے اور ای نے بات کی تھی کہ سی لیمیٹنگ ہوتا ہے وہ بہتری کی طرف سلا جاتا ہے جب کہ بی اور سی یہ ان کا جو ہے بلکل دیفرنٹ تاریخ ہے اور اس میں دیکھیں اس کا کرونی سی ٹی کے اندر جانے کا اس میں زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اور کیونکہ اس کا دوریشن جو ہے وہ بڑھ بھی سکتا ہے اور یہ کرونی سی ٹی کی طرف بھی جا سکتا ہے جس کے اندر کرونی سی ٹی کی ہم بات جب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کامپلیکیشن جو سی روسیس یعنی جس جس میں جگر کا سکڑنا کہتے ہیں یا پھر یعنی جو لیور کینسر کہہ سکتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اور یہ خود اگر ٹریٹ نہ کیا جائے تو یہ اہم بیماری ہے آپ سمجھ لیں تو اس کو مطلب کسی اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا بہت ضروری ہے اے اور کی طرح اس کو لائٹ لینا دوسری بات آپ نے ایک بات کی تھی کیا یہ اے اور ای سے کنورٹ ہو کہ ایسا نہیں کیونکہ ایک انفیکشن اس کی نیکس سٹیج یہ نہیں وہاں اگر وہ ٹھیک نہیں ہوا تو نیکس سٹیج میں چلا جائے بلکل اس کا ایک انفیکٹ ہونے کا طریقہ بھی ڈیفرنٹ ہے نہ یہ آلودہ پانی کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کا جو میکنزم ہے یعنی ٹرانسمنٹ ہونے کا وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اس کی احتیاط بھی اسی حساب سے ہم ریکمینڈ ہوں سہی اچھا ڈر صاحب بہت سارے جگہوں پر سنتے ہیں بہت ساری چیزوں ایسی چیزیں ہیں جس میں مطلب یہ چیز نشاندہی ہوتی ہے یہ جو اتائی ڈاکٹرز ہیں یا جس طرح سے میں نے پہلے بات کی نیم حکیم اور پھر نیم ملہ خطرہ ایمان ہو جاتا ہے تو یہ جو اتائی ڈاکٹرز گلی محلے میں ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہ بھی اس طرح کی چیز کو بڑھانے میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں یا کیا ان سے کوئی فائدہ بھی ہوتا لوگوں کو جو مطلب اپنی دکان کھول کے ایسے محلے میں بیٹھے میں میرے جیسے ایک بندہ اٹھ کے ڈاکٹر بن گیا جی اس کو تو آپ بیس ایتھکس کے اندر بھی کہیں کہ کوئی کسی چیز کے لئے اگر کوئی ایک خاص ایڈوکیشن نہیں رکھتا کیا وہ یونیورسٹی میں پڑھانے کیلئے نہیں ہوتا یعنی پڑھانے کے لئے چاہیے ہوتی ہے کسی طرح سے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا یعنی ایک انسان کی بیماری کو ٹریٹ کرنا یہ بہت ہی سنسٹیو بہت اہم چیز ہے جس کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے ایک آدمی اگر ایک چیز پہ لئے کالی پائیڈ نہیں ہے تو وہ یعنی طب جیسے حساس شوبیک سے میں اگر وہ اپنا کام کو اس کے بعد وہ خود ڈاکٹر بن کے اس کو چند بیماریوں کا چند میڈیسن کا پتہ چل گیا اس نے کلینک کھول لیا اس طرح کی جو آتائی ڈاکٹرز ہیں گورنمنٹ کا رول بنتا ہے اس کے لیے ہم لوگوں کو کتنا اس کو جو ہے مطلب ڈسکرج کرنا چاہیے اس طرح کے ڈاکٹرز کو جتنی زیادہ اویرنس ہوگی اتنی زیادہ کم ہوگی ڈسکرج ہوگی فرس ٹیٹ کی حد تک آپ اس چیز میں رول پلے کر سکتے ہیں اس کو ہسپتال تک پہنچ جانے تک کوئی سپورٹ دے سکتا ہے تو اس طرح کے ایکسپیرینس والے جو لوگ ہیں جنہوں تھوڑا سا کام کی وہ لوگ بہتر لوگ ہو سکتے ہیں لیکن باقاعدہ پریکٹس کرنا یہ اسی طرح سے ہے کہ اگر کسی کو ڈرائیونگ بہت اچھی آتی ہے لیکن اس کے پر لائسنس نہیں ہے تو گاڑی چلانا کانونی بڑا باربر شاپ کھول سکیں یا جس طرح سے آج کل کا ٹرینڈ ہے اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو افورڈ شاید نہیں کر اس کے علاوہ جو ازدواجی تعلقات ہیں اس سے سب سے زیادہ پھیلنے کا باعث ہوتے ہیں کیونکہ خون کا کانٹیکٹ یا جو ہے کچھ باڈی فلیٹ ہیں جن سے یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اب ان کے سورسز کیا کیا ہو سکتے ہیں پہلی بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جو باربر شاپس ہیں اس کے اندر جو کانٹیمینیٹڈ جو ان کے جو آوزار ہوتے ہیں اگر وہ استعمال ہوتے ہیں ایک کسی کے ساتھ دن استعمال کی اگر وہ اس کا مریض ہے بی کا یا سی کا تو دوسرے اگر بغیر اس ریلائز کی ہوئے نہیں بلکہ اس کو دوسرا یوز ہونا چاہیے ہر ایک نیا کوئی دکان لے رہتا کسی جگہ پر اپنا بزنس اس کے پاس جائے گا کیا ہم اس طرح سے سمجھے بیروزگاری بڑھے گی ایک بلیٹ کو چینج کرتا رہے لیکن اس ریزر ہوتا وہ تو وہ ہی رہے گا اس کو استرلائز کر کے رکھے یعنی اس کو ایک سی ہم تو یہ کہیں گے کہ ہم ایک سیفٹی ریزر ہی ڈیفرنٹ ہونا چاہیے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے مطلب آپ دیکھتے ہیں انٹیریر میں دیکھ لیں گاؤں دے ہاتھ میں جا کے دیکھ لیں بلکہ اگر ہم آج سے دس پندرہ بیس سال پیچھے چلے جائیں اگر آپ گاؤں دے ہاتھ کی تھوڑی سی لائف سے آویر ہوں تو ایک پورے گاؤں کا ایک ہی باربر ہوتا ہے اور وہ پورے گاؤں میں اس کو کوئی مطلب تنخواہ یا اس طرح محافظہ نہیں ہوتا سالانہ ویسلز کے اوپر اس کو کچھ دیا جاتا ہے اور وہ پورے گاؤں کے ایک ہی اس کے ساتھ آزار ہوتا ہے جس کے ساتھ پھر نقصان بھی برداشت کر رہی رہے نا دیکھیں جن علاقوں کے اندر اس طرح کی بد احتیاطی ہے آپ دیکھیں پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جس کے اندر اور پاکستان بڑا آپ نے اچھا ایک گرافیکل پانٹ اف بیو سے آپ نے بتایا کہ پاکستان دوسرے نمبر پہ اور کل ملاکی اگر آپ بات کریں کہ پاکستان اور مصر کو ملاکی اگر ہم کلیکٹیو ہی کو دیکھیں تو تقریبا ستر سے ایسی پیصد ہی مریض ہیں وہ دو ایک کروڑ بیس لاک مریض سے ہیں جو کہ یا اپ بی یا سی کا شکار ہے جو گاؤں میں اتائی ڈاکٹروں کے پاس یا کسی مولوی کے پاس جا رہے ہیں جو ریپورٹ ہوں ان کی بات کی جاری ہے جو محتاط اندازے کی محتاط ہم بی اور سی کی بات کر رہے ہیں اس سے مجھے تو خاص کر بڑا ڈر لگ رہا ہے بی اور سی بہت میجز ہیں آپ اس کی کوئی ایسی کمپلیکیشنز اور بتا سکتے ہیں کہ اگر ٹائم پہ علاج اس کا نہیں ہوتا تو پیشنٹ کس سے مت جا سکتا ہے اور باقی کی فیملی کو کیا سروایب کرنا پڑ سکتا ہے جیس میں نے پہلے بھی ارس کیا اس میں دو تین کمپلیکیشنز جو ہیں واضح ہیں جس کو جگر کا کینسر کہ سکتے ہیں اور دوسری جو اہم چیز ہے جس میں جگر کا سکڑنا اور وہ اس کے بعد پیٹ میں پانی بھر نا اور کھون آنا اور اس طرح کی کمپلیکیشن اس صورت میں آ جاتی ہے کہ جب اس کو ریورس کرنا جو ہے اس لیے جو جتنے بھی فیزیشنز ہیں وہ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جب کبھی اس طرح کی کوئی علامت ہو یا کسی ایسی جگہ سے آپ نے کوئی ٹریٹمنٹ لیا ہے یا دینٹل پروسیجر کوئی کرایا ہے یا بلڈ ٹرانسویجن ہوا ہے یا ہسپیٹل میں کبھی ایڈمیشن ہوا ہے جہاں آپ بہت زیادہ پرکس لگے ہو جہاں انجیکشن آپ کو بہت زیادہ لگے ہوں تو آپ احتیاطا جو ہے اپنا ہیپٹیٹس بی اور سی کا ٹیسٹ کروائیں کیونکہ اس کو سائلنٹ کلر بھی کہا جاتا اس کے علامات بظاہر نظر مطلب جلدی ڈیاغنوز بھی نہیں ہوتا پتہ چلتا ہے جب تو بہت سائرہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے یعنی کہ اگر اس نے کوئی دینٹل پروسیجر کرایا ہے یا کوئی انجیکشن اس کے نہ ٹیسٹ کرائے چاہے اس کے پاس علامات علامات نہ بھی ہوتا ہے اچھا ہیپیٹیٹس ڈی جو ایک ہم نے اس کے اوپر ہماری بات میں ڈی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کی کیا سیمٹمز ہیں ہیپیٹیٹس ڈی جو ہمیشہ ہیپیٹیٹس بی کے ساتھ ہوتا ہے یہ الگ سے کوئی ہیپیٹیٹس ڈی نہیں ہوتا یہ ہیپیٹیٹس بی کے ساتھ ہوتا ہے اور جب ہیپیٹیٹس بی کا کوئی ڈی 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 ہیپیٹیٹس ڈی جو ہے وہ امون بی کے ساتھ اگر کسی گھر میں کوئی ڈی کا جو ہم نے دیکھا کہ پیشنٹ ہے تو اس کے ساتھ کس طرح سے ٹریٹ کر چاہیے اس کو کون سی ایسے سیفٹی میرز ہیں گھر والوں کو جو لینے چاہیے دیکھیں ایک تو ازدواجی تعلقات سے پریز کے جاتا ہے اس طرح دوسی بات ہے کوئی ایسی چیز ہے جو کہ بلڈ کونٹیکٹ کا باعث بن سکتی ہے ویسے کوئی خاص احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ اس کو بلکل آیسی کسی چیز ضرورت نہیں ہوتی لیکن صرف جو بلڈ کونٹیکٹ ہیں یا فیزیکل کونٹیکٹ دے اس کو آوائٹ کی آتا ہے آپ کیا ایسا میسے دینا چاہیں گے بیسک چیز جو ہیں نا ان کو مدن نظر رکھیں جی دیکھیں ایک بنیادی میسج تو سب کے لیے یہ ہی ہے پانی کو جو گھر میں استعمال ہوتا ہے پینے کے لیے اس کو عبال کے استعمال کرنا چاہیے یا اگر کہیں سے بہتر فیلٹر وارٹر یا ٹریٹر وارٹر آوائیلیبل ہے تو وہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہیپیریٹس اے اور ای سے بچا جا سکے جہاں تک ہیپیریٹس بی اور سی کا تعلق کرتے دیکھیں جو دنٹل پروسیجر کو ایسٹریلائز کیا جاتا ہے یا اس کو جو ہے نیا استعمال ہوتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہسپیٹل میں جب آپ کبھی کوئی انجیکشن لگا رہے ہیں تو اسی طرح خیال آپ نظر میں رکھیں اے چیز پہ آپ کے لیے جو سرنج استعمال ہو رہی ہے وہ استعمال شدہ تو نہیں ہے اور نئی استعمال ہو رہی ہے اسی طرح سے باربر شاپس پہ بہت زیادہ احتیار کرنے کی رکھتے ہیں آپ انشور کریں کہ جو بلیڈ استعمال کرتا ہے وہ استعمال شدہ نہ ہو اور نہیں ہو اسی طرح سے ہم اس چیز کو امیس کر سکتے ہیں اور زیادہ زیادہ ہمارا یہ میسیج ہوگا کہ آپس میں اس چیز کی اویرنیس بڑھائی جائے بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال ناظرین آج ہم نے بہت سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کی ہیپیٹیٹس کے اوپر جتنی بھی نورمز ہیں ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش شور ہوں کہ واقعی اس کی جو اکپیمنٹ ہے وہ سارے سٹیرلائز ہوں گے یا ڈسپوزیبل یوز ہو رہے ہوں گے اور ہم ان چیزوں سے اتائی ڈاکٹر اور جو گلی محلے میں کلینک کھول کے بیٹھے ہیں فرسٹ ایٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے بٹ آگے اگر کہیں ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ کوئی میجر ایسا سمٹمز ہمیں محسوس ہو رہے ہیں وہ کسی بھی بیماری کے لیے ہوں تو ہمیں کنسلٹنٹ سے رابطہ کرنا چاہیے بجائے سیلف میڈکیشن کی طرف جانے کے یا کسی اتائی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے اور جو جس بات کے اوپر زیادہ زور دیا وہ ہیں ہمیں اس سے بھی آوائیڈ کرنا چاہیے یقینا سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے ہمیں بہت میز لینے کی ضرورت ہے بہت سارے لوگ شاید کاؤسٹ کو دیکھتے ہوئے سستہ دیکھتے ہوئے سٹریٹ بار برگ کے پاس ضرور جاتے ہیں اور میں ان کو بھی ڈسکج نہیں کرنا چاہوں گا یقینا وہ اپنے روزگار کے لئے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں تو ان کو اپنے کسی دوسرے روزگار کی طرف دیکھ چاہیے اور گورنمنٹ کی جو ذمہ داری ہے کہ ان تمام لوگ کو روزگار دے تو اس کے لئے تو بھائی میرے میں معذرت ہی کر سکتا ہوں کہ امیدیں مت لگائیں بہتر یہ ہے کہ آپ کسی ایسے روزگار کی طرف اپنے آپ کو لے کے جائیں جو کسی کے لئے بیماری کا باعث نہ بنے اس اپنے پان کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں گے صدیق سرور کو دی جائے اجازت اللہ حافظ